موسیقی کھوکر برادران کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم سب جانتے ہیں جو کہتا ہوں وہ کر کے بھی دکھاتا ہوں ہم نے کسی کی جائدات پر قبضہ نہیں کیا ایم پی اے سیف الملوک کھوکر کا جواب اگر قبضہ نکل آیا تو پھر میں چھوڑوں گا نہیں ایم پی اے شپ کا رسپ نہ لیں چیف جسٹس ایل ڈی اور پولیس کا کھوکر برادران سے ناجائز قبضے پوری واگزار کرانے کا حکم پولیس اور ایل ڈی اے کھوکر برادران کے ناجائز قبضوں کے خلاف کھولی کچہریہ لگائیں کسی بھی بیوہ اور یتیم کی جائدات پر قبضہ کرنے والے کو چھوڑ نہیں سکتے چیف جسٹس عدالت میں اپنا موبائل نکال کر کھوکر برادران کے خلاف شکایات کا بھی انکشاف کیا سمات 22 دسمبر تک ملتوی ایل ڈی اے کا سارا کیس بدنیتی پر مبنی ہے پہلے اورنج لائن ٹرین کا بیڑا غرق کیا اب ایل ڈی اے سٹی کا ساری برمادی کا ذمہ دار کون ہے چیف جسٹس کا آہ چیما سے استفسار آہ چیما سے تنخواہ سے زائد وصول کی گئی رقم واپس لینے کا حکم آہ چیما رقم واپس نہ کریں تو جائدات ضبط کر لیں وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا بہت مشکل ہے یہ لوگ شاطر طریقے سے کام ڈالتے ہیں ثبوت نہیں چھوڑتے چیف جسٹس کے ریمارکس پیرگن سکینڈل کے مرکزی کردار کیسر امین بٹ کو دل کی تکلیف پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی منتقل کیسر امین بٹ کی ایکو کارڈیو گرافی غیر تسلی بخش قرار دل کے مزید ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ہسپتال انتظامیاں پیرگن سکینڈل کی تحقیقات جاری نیب کا سادھ رفیق کی اہلیہ کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ زیر تفتیش ملزم کو قومی سمبلی کے چلاس میں پیش نہیں کیا جا سکتا خاجہ سادھ رفیق کے پروڈکچن آرڈر رکھوانے کے لیے سپیکر قومی سمبلی کو خط عزر صدیق ایڈوکیٹ نے خط کی کاپی الیکشن کمیشن چیئرمن نیب اور ڈی جی نیب کو بجوا دی شہباز شریف کلین ہے تو پوری نون لیگ ہی کلین ہے شکرشید احمد کی شہباز شریف کو چیئرمن پی اے سی بنانے کی مخالفت بولے شہباز شریف کو چیئرمن بنانا دودھ کی رکھوالی بلہ بٹھانے کے مترادف ہے جب ہمیں کوڑے پڑھتے تھے تو کسی نے پروڈکچن آرڈر جاری نہیں کیے شہباز شریف احمد کی پریس کانفرنس دو ہفتوں میں ٹرینڈوں پر ٹریکر سسٹم لگانے اور ریلوے کے اپنے پیٹرل پم بنانے کا اعلان بولے پیٹرل کی مد میں ایک رب روپے کی بچت کا بھی دعویٰ سپریم کورٹ کا پرائیویٹ ہاسپٹل کا آرڈر کرانے کا حکم 22 دسمبر تک ریپورٹ پیش کی جائے کیف جسٹس کے مہنگے الارڈ سے مستقل کیس میں ریمارکس پرائیویٹ ہاسپٹل مریضوں سے ایک دن کا کتنا چارج کرتے ہیں عدالت کا استفسار ایک کلاس میں 32 سو سے 11 ہزار تک چارج کرتے ہیں ڈاکٹر ایٹمل کا جواب پرائیویٹ ہاسپٹلز نے پبلک سیکٹر کا برا حال کر دیا ہیلتھ کیر کمیشن اپنی ریپورٹ پیش کرے جیف جسٹس غیر ملکی شہریت والے سرکاری ملازمین ریاست پاکستان کے لیے خطرہ ہیں سپریم کورٹ کا غیر ملکی شہریت لینے والے ملازمین کے خلاف کارروائی کا حکوم چیف جسٹس نے دوہری شہریت والے سرکاری ملازمین سمیں دیگر پاکستانیوں بارے فیصلہ سنا دیا غیر ملکی شہریت لینا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ملازمین کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے متعلقہ حکومت ملازمین کو شہریت چھوڑنے کے لیے ڈیڈ لائن دیں برنہ ان کے خلاف کارروائی کریں عدالتی فیصلہ غیر پاکستانیوں کو عہدے دینے پر مکمل پابندی ہونی چاہیے سپریم کورٹ مشن کلین لہور شالم مارکیٹ میں تجاوزات کے خلافہ پشن جاری پچاس مقامات سے پختہ تجاوزات کا خاتمہ برامدوں میں قائم چھوٹی دکانے بھی مسمار اب تک شالم مارکیٹ سے ایک کرا پندرہ کروڑ روپے مالیت کی جگہ وہاں گزار کرالی ڈیپیٹی کمیشنر کا دعویٰ گجرات پولیس کے فنڈز میں کروڑ روپے کی کرپشن سابق سی ٹیو رائے جاز سمیت دس مزیمان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید سات روز کی توسیح رائے جاز پر سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے کا الزام گجرات پولیس سکینڈل میں ملوث دو ڈیپیوز کی بیرون ملک واپسی کے لیے وزارت داخلہ سے رابطہ سرکار بدلی وردی بدلی مگر پولیس کا رویہ نہ بدلہ طالب علم کی معمولی غفتت پر سرعام سزا وردی سے سائیکل کا ٹائر لگنے پر پولیس اہلکار آگ بگولہ طالب علم کا گربان پکڑ کر جھنجھوڑتا رہا شہریوں کی بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش افسران معاملے سے بے خبر تحال اہلکار کی شناخت ہوئی نہ کوئی ایکشن میرا بچر کوئی انصاف نہیں ملن دیا میرا کلہ کلہ پتر سے پسند کی شادی کرنے پر لڑکی کے بھائیوں کے ہاتھوں ابو طراب نامی نوجوان قتل ورسہ کا لاش میدیا روڈ پر رکھ کر شدید احتجاز مرد و خواتین کی آہو بکا پولیس کے خلاف نارے بازی پولیس پر ملزموں کو گرفتار نہ کرنے کا الزام وزیر علا پنجاب سے انصاف دلوانے کی اپیل واقع کا مقدمہ درج فنڈز کی ادم دستیابی ڈالفن فورس ڈوبنے لگی پیٹرل کے واجبات ادا نہ ہو سکے پولیس نے چوبیس لاگ بیاسی ہزار روپے فوری مانگ لیے ڈالفن فورس کے ایکاؤنٹ میں اتنی بھی رہن نہیں کہ نومبر کے واجبات ادا کر سکے ایس ایس پی ایڈمن منتظر مہنی کا آئی جی پنجاب کو خط ویسٹ ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ ہم پیش رفت شہر میں پانچ ویسٹ ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے ٹائم لائن تیار جون دوہزار انیس تک پانچ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے پی سی ون مکمل کرنے کا ٹاس صوبائی وزیر ہاؤزنگ نے ڈیڈ لائن کا بیان حلپی عدالت میں جمع کرا دیا سٹیبلائزیشن پاؤنڈ اور مشینری ٹیکنالوجی کی تنصیب پر اڑائی سال لگیں گے پہلے ویسٹ ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر کام کا آغاز محمود بوٹی سے کیا جائے گا دوسرا پلانٹ بابو سابو پر لگے گا مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کمیٹیاں بنانے کا فارمولا پرانی کمیٹی تحلیل نئی کمیٹی خائے زلی انتظامیہ لاہور نے تیس ٹکمیم پرائز کنٹرول کمیٹی بنا دی کمیٹی میں گیارہ سرکاری اور انیس غیر سرکاری ممبران شامل سرکاری ممبران نے ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی اے جی آپریشنز بھی شامل نوٹیفکیشن جائے منی لانڈرنگ کی بڑی کوشش ناکام بینککوک جانے والے مسافر سے دورانے تلاشی 49 ہزار سے زائد امریکی ڈالر برامت اے ایس ایف حکام نے افضل نظیر ناوی مسافر کو آفلٹ کر کے کسٹرم کے حوالے کر دیا دوسری کاربائی میں بینککوک جانے والی غیر ملکی خاتون سے 22 ہزار سے زائد امریکی ڈالر ایک ہزار چھ سو اکتر چائنہ ین اور پاکستانی کرنسی برامت کسٹرم حکام کے حوالے اوور سپیڈنگ کرنے والے شہری ہوشیار ہو جائے گاڑیوں کی نشان دہی وی ایم ایس سٹرینز پر کرنے کا فیصلہ سٹرین پر خلاف ورزی کی مرتقب گاڑیوں کا نمبر اور رفتار ظاہر ہوگی پنجاب سیف سٹیز اوثارٹی کی وارپنگ ریلوے سٹیشن پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام ریلوے بادامی باگ یارڈ میں پولیس کا خفیہ اطلاع پر چھاپا مارٹر گولہ برامت بم ڈسپودر سکارڈ نے بم ناکارہ بنا دیا سٹیشن اور اطراف میں پولیس کا سرچ آپریشن کائنات میں رنگ بھرنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے جنت میں حضرت آدم نے امہ حبوہ کے نکاح کا حق مہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر ادا کیا مولانا تارک جمیل کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کے موضوع پر تقریق سے خطاب لالک جان چاک میں ڈی ایچ ای سٹیٹ ایجنٹس کے الیکشن پولنگ کا وقت خاتم تین گروپوں کے درمیان مقابلہ الخدمت گروپ کے میاں تلت احمد صدر کے لیے مضبوط امید بار پی سی ہٹیل میں ہیلے کالیج آف کامرس اینڈ فینانس کا تیسرا کانوکیشن طلبہ میں ڈگریز تقسیم طلبہ اور والدین کی بھرپور شکر گورنمنٹ موڈل ہائی سکول میں سانیہ اے پی ایس کے شہدہ کی یاد میں تقریب شمع روشن ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی طلبہ نے ملی نقمے بھی پیش کیے پنجاب سٹیڈیو میں سوشل ویلفیر کے ترے تمام سپیشل اولمپک سکالہ خصوصی بچوں کی مختلف کھیلوں میں بھرپور شرکت یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا رنگا رنگ علم نائی گالہ کاسمیٹیکس کپڑے اور مختلف اقسام کے کھانوں کے سٹالز سج گئے طلبہ کی بھرپور شرکت وائس چانسلر ڈاکٹر فضل محمود کا مختلف سٹالز کا دورہ طلبہ کی صلاحیتوں کو سراہا اور اداکاراؤ گلوکارا میگا کے گانے کا ٹیزر ٹریلر جاری بھارتی گلوکار ورندر ویر کے ساتھ گانہ مارڈر کی دوسری طرف علمائے گیا تارک تافو نے موسیقی ترتیب دی